لوگوں نے عجیب قسم کی روایتیں تارجمی صاحب بھی ایک لیکٹر میں بیان کر رہے تھے اور اکثر وائزین بھی جندت میں حضرت مریم نبی علیہ السلام کی بیوی بن جائیں گی حضرت آسیہ نبی علیہ السلام کی بیوی یہ کہاں لکھا ہے میرے بھائی کیوں لوگوں کو آپ یہ کہانیاں بتاتے ہیں یہ اللہ کے معاملات ہیں یہ مان جا کے پتہ چلیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انجینئر مرزا کی ویڈیو آپ نے دیکھ لی اس میں بڑی ڈھٹائی سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت آسیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان دونوں سے متعلق جو یہ باتیں کرتے رہتے ہیں علماء اور یہ تقریر کرنے والے کہ حضرت آسیہ کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت میں ہو جائے گی اور وہ آپ کی بیوی کی حیثیت سے جنت میں داخل ہوں گی کہتے ہیں بس یہ ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں اس کے اوپر دلیل کوئی نہیں سر کتنی دلیلیں چاہیے میں آپ لوگوں کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمن میں دے چکا ہوں دلیل کہ امام حلبی نے ام السیر میں یہ دلیل دیئے اس کے علاوہ چلیں آپ کو چار دلیلیں اور دے دیتے ہیں کیا خیال ہے کچھ آپ کو تفسیر کی کتابوں سے دے دیتے ہیں ایک آت تاریخ کی کتاب سے بھی دے دیتے ہیں اور ایک حدیث کی کتاب سے بھی دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور آپ کے سننے والوں کو یہ پتا چلے کہ آپ کتنی بھونگیاں مارتے ہیں آپ کو جو بات سمجھ بھی نہیں آتی آپ کو جو بات پتا ہی نہیں ہوتی آپ اس کا انکار کر دیتے ہیں یا تو آپ جن کی کتابیں پڑھتے ہیں انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا ہوتا تو آپ کو خبر ہی نہیں ہوتی کہ ایسی بھی کوئی بات موجود ہے یا وہی بات ہے کہ بس کچھ نہ کچھ تنز کرنا ہے کچھ نہ کچھ بولتے رہنا ہے علماء کو کسی نہ کسی طریقے سے ریفیوٹ کرتے رہنا ہے تاکہ اپنی دال چلتی رہے آپ کی زبان میں آپ کو سمجھاتے ہیں تاکہ آپ کی دکان چلتی رہے ہے نا دکان ہے نا آپ کی تو الحمدللہ سمہ الحمدللہ علماء تو دین کا کام کرتے ہیں دین کے کام کرنے والوں کو آپ کہتے ہیں دکان اصل میں دکان ہے آپ کی اور آپ کی دکان میں چلتی چیز نہیں ہے جب تک آپ کسی کے خلاف مو نہ کھولیں آپ اپنی ہر ویڈیو میں کسی نہ کسی کی تصویر نہ لگائیں برنہ آپ کی ویڈیو چلے ہی کیسے جب تک آپ مارکٹ میں کوئی ایسی چیز نہ دالیں جس سے معاملہ تھوڑا سا سٹر ہوتا نظر آئے کسی نہ کسی شخصیت کو آپ ہائلائٹ نہ کر لیں یعنی اس سے پتا چلتا ہے کہ آپ کس قماش کے آدمی ہیں گھٹیا آدمی ہیں بیسکلی تو آپ نیچ قسم کے آدمی ہیں اس لیے ان گھٹیا ٹیکٹکس کو اپلاتے ہیں ہم آپ کو صرف جواب دے رہے ہیں ہم آپ کی طرح شوشیں نہیں اٹھاتے آپ جو الٹی چیزی باتیں کرتے رہتے ہیں علماء کے پاس تو بہت مصروف لوگ ہیں اور ان کے پاس تو آپ کی جو آپ فالتو کے شوشیں چھوڑتے رہتے ہیں اس کو جواب دینے کے ٹائم تو نہیں ہوں گے علماء تو بہت مصروف لوگ ہوتے ہیں کہ آپ جیسے راہ چلتے لوگوں کو تھوڑی گھاس ڈالتے پھریں کہ آپ کچھ بھی کوئی بھی کل اٹھا کے بولتا پھرے تو پھر علماء سارے کام چھوڑ کے آپ جیسے گھتوں کو جواب دیتے رہے ہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا تو اس لیے چلیں علماء تو مصروف ہیں ہم جیسے نارچیز لوگ جو علماء کے پاؤں کی خاک برابر بھی نہیں ہیں ہم جواب دیتے تھے آپ کو تاکہ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے اور شاید آپ کو دو چار کتابوں کے نام بھی پتا چل جائے آپ کے علم میں نہیں ہوں گے تو چلیں ہم آپ کو دلیلیں دیتے ہیں تاکہ آپ کو بھی علمی کتابی کہنا اور بات ہوتا ہے اور علمی کتابی ہونا اور بات ہوتا ہے تو آپ کی بھی علم اضافہ ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی آپ بھی تھوڑی عقل کریں گے آپ کے سننے والوں کو بھی ویسے آپ کے سننے والے بھی بڑے اندے بھکت ہیں مجھے تو لگتا تھا کہ موڈی کے بھکت بڑے اندے ہیں نہیں نہیں آپ کے تو بھکت بھئی موڈی کے بھکت بھی شاید آکے آپ کے بھکتوں سے سبق سیکھیں کہ غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے آپ غلط بات کرتے ہیں وہ غلط بات کو بھی ڈیفینڈ کرتے ہیں عجیب بھکت ہیں ایسے علمی کتابی ہیں کہ علم اور کتاب سے کوئی لینا نگا نہیں ہے صرف مرزا نے جو کہہ دیا وہ علم ہے مرزا نے جو کہہ دیا وہ کتاب ہے اور سامنے کتابیں جو سجائی ہیں مرزا نے اس کے پیچھے جو مرزا کی کاروائی ہے اس کے اوپر سے نظر ہٹی رہتی ہے اللہ ہدایت بھی دے اور عقل بھی دے اور عقل سلیم عطا کرے آمین یا رب العالمین تو چلے آئیے دلیلیں دیکھتے ہیں کتنی انشاءاللہ تعالی سیرت حلبیہ کی دلیل تو میں آپ کو دے چکا ہوں آپ لوگوں کو جنہوں نے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دروس سنے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ چار سو سے زائد دروس میں آپ کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چینل پر موجود ہے تو اب کچھ اور دلیلیں دیکھتے ہیں تو آئیے پہلی دلیل دیکھتے ہیں پہلی دلیل جو ہے وہ حافظ ابن کسیر تفسیر ابن کسیر میں نقل کرتے ہیں اس کی جلد نمبر تین صفحہ 391 اور اس کو الحافظ ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے اچھا وہ اس طرح ہے کہ یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو تفسیر کی کتاب میں بھی آتی ہے اور اسے حافظ ابن عساکر نے بھی روایت کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور اسی طرح سوائید ابن سعید کے طرق سے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فرمایا کہ اللہ پاک آپ کو سلام کر رہا ہے حضرت خدیجہ پر اور انہیں جنت کے ایسے موتیوں والے گھر کی خوشخبری دے رہا ہے جو جہنم کے انگاروں سے کوسوں دور ہوگی نہ اس میں تھکنا ہوگا اور نہ ہی کوئی شورغل ہوگا اور کشادہ موتیوں سے بنا ہوا گھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر بیویوں میں مثلا حضرت مریم بنت عمران اور فیرون کی بیوی آسیا کے گھر کے درمیان ہوگا اور آئیے پھر دوسری دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں تاریخ دمشق میں آتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ کے ارپاس ان کی وفات کے وقت تشریف لائے اور فرمایا کہ یا خدیجہ اذا لقیتی ضرائر کی کہ جب آپ کی ملاقات جنت میں اپنی سوکنوں سے ہو تو میرا سلام کہنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا آپ نے مجھ سے پہلے بھی کسی سے شادی کی تھی آپ نے فرمایا نہیں لیکن اللہ عز وجل نے ولیکن اللہ زوجنی مریم بنت عمران وآسیت عمراء فرعون وکلثم اخت موسیٰ بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے میری شادی مریم بنت عمران سے اور فرعون کی بیوی آسیہ سے اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم سے کروائی آئیے تیسری دلیل کی طرف بھی آ جاتے ہیں کہ قرآن کریم میں جو ثیباتیوں وعبکارہ کے لفظ آتے ہیں اس زمن میں در منصور میں امام سیوتی رحمت اللہ علیہ حضرت بریدہ سے یہ روایت لاتے ہیں کہ اللہ جلہ شانہوں کے جو قول ہے کہ ثیباتیوں وعبکارہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اس آیت میں اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کی شادی ثیبہ عورت یعنی کہ فرعون کی بیوی آسیہ سے اور کماری عورت یعنی مریم بنت عمران سے کروائے گا اچھا آخری دلیل بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک طویل حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیدہ رضی اللہ عنہ کو وفات کے وقت فرمایا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ نے جنت میں تمہیں بھی میری بیوی بنایا ہے کہ اللہ نے تمہیں بھی میری بیوی بنایا ہے اور تمہارے ساتھ مریم بنت عمران کو اور حضرت موسیٰ کی بہن بلکہ موسیٰ کی بہن کو سن کو اور فرعون کی بیوی آسیہ ان سے بھی میرا عقد فرمایا ہے اور یہ روایت جناب المعجم کبیر میں آتی ہے اس میں ذکر التزویجی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ وسنیہ ووفاتیہ ومن اخباریہ اس کی جلد نمبر نو صفہ نمبر تری ہنڈرڈن نائن کی تری تو یہ دلائل میرے خیال سے کافی ہوں گے حضرت آسیہ کا اس میں ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ حضور کی زوجہ ہوں گی اسی طرح حضرت مریم بنت عمران بھی حضور کی زوجہ ہوں گی اور حضرت موسیٰ کی بہن قلثوم وہ بھی حضور کی زوجہ ہوں گی تو اینیوئی میں سمجھتا ہوں کہ اسے علمیں بھی اضافہ ہوا ہوگا اور مرزا صاحب اور ان کے ماننے والوں کو پتہ بھی چل گیا ہوگا کہ مرزا صاحب کے مو شریف سے جو باتیں نکلتی ہیں ان میں کتنی سچائی ہوتی اور کتنے ڈھونگ ہوتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ